اور اب ذکر کریں گے امران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کا زلفی بخاری پر الزامات ان کی جانت سے ایک پیغام بھی سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جلزامات ہیں وہ جھوٹے ہیں میرا نام ایسی ایل میں نہیں بلیک لسٹ میں تھا مجھے نہ کسی آفیشل کو اس بارے میں علم تھا جب میں ائرپورٹ پر پہنچا تو مجھے اس بارے میں علم ہوا میرے خلاف ایک پروپاگانڈا ایک جھوٹ پھلائے گا ہے سب سے پہلی بات کہ دو تین دن سے یہ پھلایا گیا کہ میرا نام ایسی ایل پہ میرا نام کبھی بھی ایسی ایل پہ نہیں تھا اگر میرا نام ایسی ایل پہ ہوتا تو مجھے کبھی بھی اجازت نہیں ملکی ٹرابل کرنے کی میرا نام ایک بلیک لسٹ پہ تھا اور یہ نام مجھے پتا تھا نہ کسی اور اوپر جب میں ائرپورٹ پہنچا ہوں اور پتا چلا ہی کہ میں بلیک لسٹ پہ ہوں میں نے وہاں کی لوکل ایف آئے لوگوں سے پوچھا کہ ان کا پرسیجر کیا ہے اس کا پرسیجر ایک اپلیکیشن تھی کہ آپ پرمیشن لے لیں اور وہ اپلیکیشن میں نے لکھے اسی وقت ایمیل کر دی اس کے بعد دو گھنڈے بعد مجھے اجازت ملکی پرمیشن کی اور میں روانہ ہو گئی جو بلیک لسٹ ہے آج ہائی کورٹ پہ بھی میں نے اپنی ریٹ فائل کی جج کو بھی نہیں سمجھا رہی تھی یہ بلیک لسٹ کے کیا کانون ہے اس کا کانون ہے ہی نہیں یہ اس کا تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ کو کب کیسے اس کا پورٹکول ہوتا ہے اس کا پرسیجر کیا ہے کیونکہ اس کا کسی کوئی کوئی کلیر اس کا کانون ہے ہی نہیں آج آلہ کا بڑا شکر ہے ہائی کورٹ میں میری ریٹ منظور کی گئی سیکشن آفرسل ای سی ایل کو بلایا گیا ہے ان دی ٢ویٹی پرسٹ آف جون اور باقی اداروں کے چیئرمنز کو نوٹس دے جا گیا ہے کہ جو میں رات کو پہنچ رہا ہوں صبح پہلی چیز میں نے اپنے وکیلوں کو بھیجا کہ اس کے خلاف فائل کریں اور چیلنج کریں اور اللہ کا شکر ہے وہ ججمن بھی میری فیور میں گئی ایک دوسرا پروپرگانڈا پھلایا جا رہا ہے ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک ساجس پھلایا جا رہی ہے کہ عمران خانزہ نے میرے لئے کوئی پول کی کوئی ستحالش کی اس طرح سے بہت ہے عمران خانزہ نے کوئی بھی فونٹ اور کسی کو نہیں کی وہاں میں نے بیٹھ کے ریٹین پسیجر میں نے وہاں اڈاپٹ کیا اور اسی ریٹین پسیجر کے مطابق مجھے اجازت ملی تھی چھے دن کی اور میں تین دن میں لوڑ رہا ہوں تیسرہ دھوی میرے پہ کوئی ناب کی کوئی کروپشن کے چارجز نہیں ہیں میرے پہ کوئی ناب کی کوئی ریفرنسز نہیں ہیں میرے کوئی ناب کی کوئی سکامز نہیں ہیں میرے صرف ناب کا ایک ایک جنرل انکوائری ہے جو چھے کمپنیز میں جو پانیمال لیکس میں آئی تھی جیسے چار سو سے زیادہ اور پاکستانیوں کی آئی تھی پانیمال لیکس میں میرے جو جنرل انکوائری ہوئی ہے چھے کمپنیز کی ان چھے کمپنیز کو کوئی ایسٹس ہی نہیں ہو ان میں نہ ان میں کوئی اور وہ آٹھ سال پرانی کمپنیز ہیں دوسری بات یہ کہ میں پاکستان میں میں نے کبھی کام کیا ہی نہیں ہے میں نے سر اپنا کام بائر کیا میں پیدا لندن میں ہوں میں نے اپنی پوری زندگی لندن میں گزاری ہے میرا ہر ایک بزنس پاکستان کے باہر ہے میں کبھی یہاں سے نہ پیسے لے کے نہیں ہوں میں جب لندن سے پاکستان آتا ہوں میں پیسے وہاں سے لے کے آتا ہوں میرا ہر بزنس باہر ہے تو اس میں تو کوئی ایسا ایسا کوئی کیس ہے ہی نہیں اور آپ چار سو چار سو لوگوں کے اوپر انکوائری ہوئی ہوئی ہے نہ مجھے نہ میرے وکیل کو پتہ ہے کہ ان چار سو لوگوں کے اوپر یا وہ کوئی ای سی ایل پہ ڈالے گئے یا کوئی کوئی بلیک لسٹ پہ ڈالا گیا یا کوئی اور وچ لسٹ پہ ڈالا گیا صرف میرے بھی یہ میرے بانی ہوئی ہے اور تو کسی کوئی اور کیوں نہیں ہوئی یہ بکمائزیشن میرے بھی کی ہوئی ہے اور کسی اور پہ کیوں نہیں ہوئی یہ ایک بڑی ضروری پوائنٹ ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ جو پوری زندگی باہر رہ چکا ہو اس کے والد وہاں چالیس سال سے باہر رہ چکی ہوں والدہ وہ چالیس سال سے باہر رہ چکی ہوں پوری فیملی یوکی نیشنلز ہیں وہاں نے پورا اپنا کام کیا ہو تو اس پہ کیسے نیپ کی انکوائری آ جاتی ہے اور جو یہ جھوٹ اس کو اکسٹین کرتے ہیں کہ میں نے نیپ کو اگنور کیا یہ سرسر ایک جھوٹ ہے میں نے نیپ کو کبھی نہیں اگنور کیا میں ایک بہت فخر سے اپنے آپ کو آخری کے مجھے حسن اور حسین نواز کے ساتھ کمپیر کیا جائے حسن اور حسین نواز پہ ایک ٹرائل ہوا ہے وہ اشتہاری ہیں وہ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں میں سعودی سے واپس آیا ہوں وہاں سے لندن نہیں بھاگا میں یہاں آیا ہوں اور دوسرے دن آج میں سیدھا ہائی کورٹ پہ میں نے جا کے ایک ریٹ فائل کیے میں پاکستان سے کائن ہی جارا میں یہاں ہوں جب تکی کیس سیٹلنا ہوا مجھے ان کے ساتھ کمپیر کرنا ایک زیادتی ہے میں نے کبھی بھی میں نہ ایم بیسی کیا ہوں نہ میں ایم بیڈش ایم بیسٹر کو وانٹر کیا ہے نہ میں کوئی ایمیونٹی مانگی ہے میرے ساتھ یہ پچھتے دو تین دنوں سے اس لیے ہی ہو رہا ہے کیونکہ میں امران خان کا قریبی دوست ہوں یہ بہت چھوٹی سی قیمت ہے ایک نیا پاکستان کے لیے اور میں اس قیمت کو تیاروں ادا کرنے کے لیے آخری چیز کہ میں سچ پر کھڑا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میں یہیں رہوں گا پاکستان میں ہی رہوں گا جب تک میں یہ ثابت نہ کروں میں سب کا شکریہ دا کرنا جاتا ہوں جس نے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ سچ کی آواز اٹھائی ہے جس نے میرا ساتھ دیا اس پہ میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں رکوں گا اس پہ جب تک حق کا فیصلہ نہ آئے ظلفل بخاری کا ویڈیو